بسم اللہ الرحمن الرحیم سال پچھلے سالوں سے بہتر ہو اس سال کا ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے 2016 کا تو جیسا کہ آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ہمارا پروگرام لائیو پروگرام ہے لائیو انٹریکٹف پروگرام ہے آپ کو کسی قسم کے کوئی قانونی مشوروں کی یوکے میں رہتے ہوئے ضرورت ہے کوئی آپ کا امیگریشن کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی میرے لیے پاسیبل ہوتا ہے میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں اور آپ کو گائیڈ کر سکوں بس چند باتیں میں ضرور ریپیٹ کروں گا ہمیشہ کی طرح وہ یہ کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے جب بھی آپ کال کرتے ہیں جب آپ کی کال تھو ہوتی ہے ٹی وی کا وولم بند کر دیا کریں سوال اپنا پلیس مختصر اور ایک تک محدود رکھیں تاکہ ہم زیادہ زیادہ کال لے سکیں اور مجھ سے بات کرنے کے بعد کوئی بھی اپنا اگلا سٹیپ اٹھانے سے پہلے اپنے کیس ریلیٹڈ کسی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں ضرور مشورہ کر لیا کریں کیونکہ میں ملے پاسیبل نہیں ہوتا میں آپ سے ڈیٹیل میں اس پروگرام میں بات کر سکوں تو میں نہیں چاہتا کسی قسم کی کنفیوزن ہو تو ناظرین پروگرام کا آغاس اپنے نئے سال کے پہلے پروگرام کا آغاس اپنے نئے سال کے پہلے کالر سے کرتے ہیں Hello 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 Hello, yes Yes جی کون سب بور رہے ہیں میں کمال بور رہا ہوں جی کمال سب Can I ask your question Yes you can Can I ask your question in English Yes of course you can Yes What is your question I came to this country in the year 2006 On a student dependent visa And time and again میں میں نے رہا ہے میں میں نے بہتے ہیں کے لئے ساتھا ہے اہم میں نے بہتے ہیں میں نے جنوری میں نے میرے کو ساتھا ہے ان لوگا تھی ابتے ہیں میرے کیلئے نے حسین جلالے جسی دمیشت tienen سی جنی حاجات انہ trusting گ عطل ی مط international اچسا with مطال عام pem lament جوحstone 2015 نف�동 دمان اس rebirth 40 days عطل مطال عالت اور فoun سامن شота فوری فورília شواہر ت Brother موسیقا 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 طرح تعانید اکیسی زندگی دیارہ جنگ ڈاس کھرت زندگی دیارہ م لم ہم چاہاور 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 یہ یہ م ٱھانی کی کی اپلے کے اپلے کے سایے ویشنگا ہے آسان مجھے راستی اپلے کے لئے ناamar ویشنگا ہے minus Kids ویشنگا ہے اور درد فرصیم آسان مجھے راستی اپلے کے لئے جبوں کو اپلے کے لئے جوڑتا ہے نا تویں شکریہ اور ستای اپلے کے لئے جانب اسمتی وہاں مگا ہے conscient وہ رسولہ پیٹا ہے تو ذو صحب ہے ایک ہے یا اعلیٰ کی بہت کچھ اس کا مطلب ا مشکلت داخل کی ا cùng ہے کا کہہ Physicii کا مطلب نہیں ڈیوکو کھر مجھے کے لئے ایسی طفلی اور آپ کے لئے آپ براک کیاتا میں تحرین منتے ہیں مجھے جیسے ہوتے ہو چاہیے اسے مجھے کوشتاہ س posstzہ کمشوران کے لئے اکراؤنی طرح کمشوران تو کمشوران کو معلومُ پر آمینہ اسے کے سوائے کمکم ملک کیا امینو سپتابہ امینو سپتک ، او ابت سے افتاد حلاؤنہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے I have to prolong this case for 7 more months. I know exactly what you are doing and I wish you all the luck for that. Like I said, I can't really tell you exactly how long they will take. But the longer it takes, the better it is for you. I just want to ask you one more question. My question is, if they don't give me the appeal to the upper tier tribunal, can I make another fresh application in order to prolong my stay in this country or can I go in for judicial review if I go in for judicial review then my 10 years will get automatically cancelled isn't it generally speaking yes but if you make a fresh application if you submit a fresh application that will not prolong your 3C leave you know the leave that you are yeah the 3C leave under 3C the leave that you currently have is under section 3C which means that your last leave continues but if you submit a fresh application that will not prolong your 3C leave and that could be a problem for your 10 years I would suggest wait for this of course the decision of the upper tribunal and if obviously if it's a negative decision you should try to consult a solicitor as soon as possible to take matter further thank you very much Nazeen apne agle call agle chalte hain hello 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 yes hello hello assalamualaikum ji valigus salam and if you want to talk to me and if you want to talk to me and if you want to talk to me please yes 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 generally speaking yes 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 اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو آپ جب دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو فرس یئر ٹرائبینل میں ہی آپ دوبارہ اپلیکیشن کرتے ہیں پرمیشن کی اپلیکیشن ویدن فورٹین ڈیز اور اگر آپ کو وہاں سے پرمیشن نہیں ملتی پہلے کالر کی جو اتفاق سے جو کوششن تھا وہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھا اور جو اگر آپ کو فرس یئر ٹرائبینل پرمیشن نہیں دیتا تو پھر آپ اپر ٹرائبینل میں جاتے ہیں آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑتا اور اسی طرح پھر اگر وہاں سے ریفیوز ہو جائے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ہائی کوڈ اور پھر کوڈ آف اپیل وغیرہ سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں یورپین یونین کا ممبر تھا میری باچ جو تھی وہ یورپین یونین سے تلق رکھتی تھی اور میں نے اسے شادی کی تھی مجھے پانچ سال کا ویزا ملا تھا اور اس کے بعد پانچ سال بعد میری ڈیووز ہو گی تھی ڈیووز کے بعد اس نے پانچ سال کا ٹیسٹ دو سال اس نے سیلف امپلوئر کیا تھا اور تین سال امپلوئر وہ سب کچھ اور میری بینک سٹیٹ میں سارے ڈریس تو میں نے وہ انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو کیا میرا کام ہو جائے گا اور میں خود بھی کام کر رہا ہوں پچھلے پانچ سال سے اور پانچ سال کے میرا ٹیکس پے ہویا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں اور آپ پانچ سال سے کٹھے بھی رہ رہے تھے پانچ سال سے کٹھے رہ رہا پانچ سال کے بعد ڈیووز ہوئی ہے دو تین مینے پہلے ویزے سے اور جب ڈیوورس ہوئی ہے یا ڈیوورس کے لیے پلائی کی ہے اس وقت بھی آپ کی وائف یہاں پہ کام کر رہی تھی ٹویٹی رائٹ اکسائز کر رہی تھی جی اس وقت بھی وہ کام کر رہی تھی تو پھر اگر یہ صورتحال ہے تو اس میں چانس تو یہ ہے کہ آپ کا سٹے ہو جائے کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کم از کم آپ جو ہے سال اکٹھے رہے ہو جو کہ آپ پانچ سال رہے ہیں اکٹھے اور کم از کم شادی کو تین سال ہو گئے ہو جو کہ آپ کی کیس میں اگین پانچ سال ہو گئے ہیں اور یہ کہ ڈیوورس کے وقت سارے پروسیجر جب سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کی وائف جو ہے وہ اپنا ٹریٹی رائٹ اکسائز کر رہے ہیں اور وہ تھوڑا اوٹ ٹریٹی رائٹ اپنی اکسائز کرتی رہی ہوں ڈیوورس تک جو ہے تو یہ ساری ڈیوورس تک وہ کرتی بلکہ ابھی بھی کام کرتی جو ٹھیک ہے میں تو آپ کو ریکوائرمنٹ بتا رہا ہوں جنرل یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور جو آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کیس میں پوری آپ اس پہ اترتے ہیں تو اگر یہ بات ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا سٹے ہو جائے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہالیو ہلو اسلام علیکم جی والیکن اسلام کون سب ہو رہے ہیں زکر صاحب کامران بات کر رہا ہوں لندن سے جی کامران سب بولیے کیا سوال ہے جی میرا کوشن یہ ہے کہ میں ٹونٹی تھرٹین میں اپلائی کیا تھے اے اپلیکیشن اے اپلیکیشن اے اپلیکیشن اے اپلیکیشن پارٹنر پھر انہوں نے ہم اپلیکیشن میرے ڈاکمنٹ میس پلیس ہو کے تھے دو سال بعد جب ایم پی کے تروں میں نے کانٹیٹ کیا وہ کہتے ہیں اب دوبارہ اپلائی کریں آپ کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے میں نے دوبارہ اپلائی کیا بات اے اپلیکیشن پاکستانی پاسپورٹ اپلیکیشن اب انہوں نے مجھے رائٹ اپپیل نہیں دیا مجھے وہ اپنڈیکس ایف ایم کا بول رہے اور دوبارہ اپلائی کا کہا ہے تو آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے ذرہ ہے میں نے وہ اپلیکیشن کے ساتھ ہی بھیجڑ جب اپنی ایکسٹینشن کے لیے تو وہ ان سے اپلیکیشن ہو گئی ہے جو دو سال پہلے آپ نے اپلیکیشن کی تھی جی جی تو آپ آپ اس طرح کریں کہ آپ پہلے تو یہ کریں کہ آپ اس کا لاؤس ریپورٹ کرائیں پولیس میں ٹھیک ہے اور اگر آپ پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ خالی اس وجہ سے انہوں نے ریفیوز کی ہے یا دیو ٹو پاکستانی پاسپورٹ تو آپ پاکستانی پاسپورٹ بنوا کے اور آپ جو ہے نئی اپلیکیشن کر دیں اپنڈیکس ایف ایم میں اگر آپ دیکھیں یورپین آپ کی جو وائف ہیں یا پارٹنر ہیں ان میریٹ پارٹنر وہ اگر یورپین ہیں یہاں پہ اپنی ٹھوٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہیں وہ کر رہی ہیں اور آپ کے پاس پروف بھی یہ ہے کہ آپ لوگ دو سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ پکٹھے رہ رہے ہیں ریلیشنشپ کا سارا پروف ہے تو پھر ایسی صورت میں میرے خیال میں آپ کو فریش ای اپلیکیشن کرنی چاہیے ویڈ یورپاسپورٹ پاسپورٹ بنوا کے نئے اپلیکیشن کر دیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو سرشی کبھا جی جی سرشی کال جی کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال آپ کا پری مردیپا بول دا برمی کمتا ہوں جی 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 بولیے پری میں ایک سیمپل کوچھنا ہی پری میں میری اسٹینکشن میری بیس میں فرمیز میدار نا ویڈا کتم ہوئے پری میں پری میں پشنا سی میں انڈیا تو آیا سی تے میں ای ون انگلی ٹیسٹ پاس کتا سے پری پری جی میں اسٹینکشن لی پیدا میرا اوہی انگلی سیڈیو کے چلتے ہوئی میرے دعا تو کرنے بڑنا اوہی لو رہے کی کوئی ای ون انگلیش ٹیسٹ کون سا ہے ای سول کا ہے ہاں دی ای سول کا ہاں تو اگر کر لیں تو بہتر ہے اگر کر لیں دوسرا نیا تو بہتر ہے جی بہت شکریہ اگلے اگلے کالر کی طرف سلتے ہیں ہلائیو ہلو جی اسلام علیکم جی کون بور رہی ہیں اور کیا سلام مجھے کوئیسٹن پوچھنا ہے ہم لوگوں کو 2012 میں ہم نے اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی سیون یئر بہاف میرے بچوں کے تو وہ ہمارا دو سال کیس بھی چلتا رہا سارا کچھ ہونے کے بعد کوٹ میں گئے اور وہاں سے ہمیں سٹے مل گیا لیکن انہوں نے نا ہمارے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نو رسوس ٹو پوپلی فانس جی تو یہ اگر فار ایکزمپل ہم اس کے خلاف جیسے کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیونکہ میرے ساتھ بچے ہیں جی ابھی تھوڑا ہارڈ ہے تو اگر میں یہ لے لیتی ہوں یا میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں تو وہ مجھے پرمیشن دے دیں گے اور میری نیکس ایکسٹینشن میں تو فرق نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے ڈھائی ڈھائی سال کے ویزے ہمیں دیا آپ ریکویسٹ کر سکتی ہیں کوئی اس میں کوئی کوئی اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے تو اگر آپ کو دیکھیں نا اگر آپ کو اجازت دے دیتے ہیں ریکویسٹ پبلک فنڈز کی تو پھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوں آپ کے آپ اکیلی ہیں بچوں کے ساتھ یا آپ کے میرے بچے ہیں میرے ہزبنڈ بھی ہیں ہمارا بچیلے بولتا ہے کہ نہ کرو کہ تم لوگوں کو ریفیوز نہ کر دیں تو اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں آپ چونکہ بچوں کے ساتھ تو آپ کے ہزبنڈ ہیں پھر کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے جی نہیں وہ کام ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جیسے دونوں بندے کریں میرے بچے تو دیکھیں اس کا سمپل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں تو ہم آفیس میں کر سکتے ہیں چانسز کم ہیں کہ وہ آپ کو یہ علاو کریں گے کیونکہ بہرحال اگر آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں تو آپ ان کو لکھ دیں چانسز کم ہیں لیکن جب آپ ایکسٹینشن کے لئے اپلائی کریں گے تو بہتر ہوگا کہ آپ آپ یا آپ کے ہزبنڈ کوئی کام کر رہے ہیں اس وقت یا کچھ ارسا پہلے یا جتنا بھی کام کر سکتے تو وہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایکسٹینشن بات کر رہا ہوں سر لندن سے پہلے تو آپ کو نیا سر کی مبارک بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کو بہت مبارک ہو یہ بولی ندیم صاحب سر میں دو سوالات ہیں مجھے دو ازار چودم میں مل گیا تھا میں پھر اپنا ٹائم گزار کے بیٹش پاسور بھی لے لیا میں سر بچے تھے ان بچوں کو بھی چاروں بچوں کو میرے مل گیا وائف کا انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا تا کورس تو ان کو جو دیسکیشن لیو دے دی انہوں نے اس وقت تھاری میں مجھے بچوں کے پوچھنا کہ بچوں کو ملا ہے تو ان کھلی کہ میں پریڈش پاسپورٹ اپلائی کر سکتا بچوں باقی جو دو پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں دو ہزار دو ہزار چار میں دیکھیں جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں ان کے کیس میں تو آپ بلکل اپلائی کر سکتے ہیں جو پاکستان میں پیدا پاسپورٹ کے لیے ان کو ریجسٹر کرائیں گے تو جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو ہوم آفیس یا نیشنلیٹی دیپارٹمنٹ ان کی ڈسکریشن ہے جنرلی سپیکنگ اگر آپ کو مل گیا تو آپ کے بچوں کے فیور میں پاکستان ہی پیدا ہوئے نیشنلیٹی دیپارٹمنٹ مطلب ایکسائز کر سکتا ہے ان کے فیور میں جیسا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوئے اس میں ہوم آفیس کی نیشنلیٹی دیپارٹمنٹ کی ڈسکریشن ہے بہت شکریہ نیکس کالا کی رس چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی والم اسلام کون سب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں زبیر بور رہا ہوں دونڈن سے دوزار تیرہ میں مجھے انٹرپینئر گرانٹڈ ہوا تھا دو لاکھ والا اور اس کو میں نے بیک اپ نہیں کیا ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا اس کا اور چھ ماہ کا ویزا رہ گیا ہے تو اس کا کوئی فالو اپ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ اکیلے فیملی کے ساتھ ہیں نہیں میں دوزار دس سے مہی تری ہوں دیکھیں مشکل ہے لیکن اس میں آپ ڈیفرنٹ آپشنز ڈسکس کرنے پڑیں گے میرا یہ اور یہ ٹیلی فون پہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی تو میرا مشورہ یہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اپنے اس کیس کو ڈسکس کریں اور آپ کی سیچوشن کے حساب سے پھر آپشن ڈسکس کی جا سکتے بہت شکریہ نیکس کال کی طرف شلتے ہلو 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 روشید ایلنگ سے جی روشید صاحب بولیے کیا سوال ہے میرا یہ ایک سوال ہے کہ میرا میری یہ پر شادی ہوئی تھی شادی کے بعد انہوں نے میرا کیس ریفیوز کر دیا اور اب ایک دن ایمیگریشن والے پچھلے مہینے میرے گھر پہ آئے تو مجھے اٹھا کے لے گے پر انہوں مجھے چھوڑ دیا اب سائنوں پہ لگایا ہوا ہے تو میں کیا کر وں شادی آپ کی یہاں پہ ہوئی تھی کب میں 2009 میں سٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا اور میرا 2011 میں ویزے ایکسپائر ہو گیا تھا اور پھر آپ 2014 میں شادی ہوئی اور پھر آپ نے اپلیکیشن کی تھی اور آپ کے کوئی بچہ بھی ہے یا نہیں نہیں اچھا اور ریفیوز انہوں نے کیوں کی تھی کیا انہوں نے دو بیس پہ فیوز کی تھی تھی انہوں نے بتایا کی میری وائف کی 18,600 سے کم بیس لیپ ہے اور سکین آہ 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 تو کوئی وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں آپ کی وائف کام کر رہی ہیں جی کر رہی ہیں اور ان کی کتنی سالانہ انکم ہے اب ان کی آہ آہ آچھا اور آپ کہاں سے ہیں میں ایلنگ نہیں مطلب کون سے ملک سے پاکستان سے ہیں میں انڈیا سے تو کوئی وجہ ہے کہ آپ انڈیا میں جا کے وہاں سے آپ سپاؤز ویزے کے لیے اپلائی کرتے کیا وجہ ہے آہ بجہ تو کوئی نہیں پر جانا نہیں چاہتا میں وہاں پر کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رہیں گے اور اسی طرح اور سٹیر ہوں گے آپ کے اپلیکیشن بھی نہیں ہے اور کوئی اگر ایسی ایکسپشنل یعنی کہ کوئی غیر معمولی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ملک نہیں جا سکتے تو بڑا مشکل ہے کہ یہاں سے آپ کو سٹی دیں جنرلی سپیکنگ جب کسی کے بچے ہوتے ہیں چھوٹا بچہ ہو یا کوئی ایسے حالات ہوں جس کی ویسے آپ اپنے ملک نہیں جا سکتے تو پھر ہوم آفس جو ہے اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے آپ دے دیتے ہیں لیکن آپ کے کیس میں اگر ایسی کوئی وجہ بھی نہیں ہے تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ یہاں سے وہ آپ کو دیں تو اس کا آسان طریقہ تو بہرحال یہی ہے کہ آپ کی وائب بھی اٹھارہ آزار چھے سو سے زیادہ کی انکم ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسان طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا جائیں گے وہاں سے اپلائی کریں گے وائب کی بھی انکم ٹھیک ہے تو آپ کو دو چار مینے کے اندر اندر ویزا لگ جائے گا اور آپ آ جائیں گے لیکن بہرحال اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو پھر بہتر ہی ہے کہ کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں بہت شکریہ سلام سلام میں احمد بات کروں لندن سے جی والے اسلام احمد صاحب بولیے کیا سوال آپ میں نے آپ سے پوچھنا تھا میں نے داس سال کی بیس پہ آئی ای 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 اپلائی کرنا ہے تو میرے اس میں سات سال سٹوڈن ویزے پہ تھے تین سال یورپین یونین کے ویزے پہ تھے ای پہ مجھے کون کون سے ڈاکومنٹ سات لگانے پڑیں گے دیکھیں سب سے زیادہ ایمپورٹن جو چیز ہے وہ تو آپ کے پاسپورٹ ہوں گے میرا پاسپورٹ دوزار بارہ میں گم ہو گیا تھا تو چھے سال جو ہے نا وہ پھر میں نے نیا بنوا لیا تا لیکن میرا پاس فوٹو کوپی تو ساری پڑی ہوئی جی ٹھیک ہے پھر اس کی فوٹو کوپی اور پھر آپ نے پولیس ریپورٹ بھی کروائی ہوگی سارا کچھ لگا دیں پلس اس کے علاوہ آپ کا دس سال کا اور بھی کچھ آپ پروف دے سکتے ہیں مجھے بینک سٹیٹمنٹ چھے سال کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگانی پڑیں جی مختلف چیزیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو گئیں کوئی اگر آپ نے کام کیا ٹیکس بیک کیا پی سکتیز ہو گئے آپ کے آپ یہاں پہ پڑھے ہیں آپ کے ایڈوکیشن سرٹیفیکیٹس وغیرہ ہوں گے تو مختلف چیزیں جو آپ کے این ایس کارڈ وغیرہ یا اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف سے لیٹر کہ اتنے عرصے سے آپ ریجسٹر رہے ہیں ان کے پاس تو اس کے مختلف چیزیں جو کہ کور کرتی ہوں آپ کے دس سال کو کہ آپ دس سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو انگلیش بی ون کی ریکوارمنٹ ہے ٹیسٹ وہ بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو لائف ان دی یو کے جو ہے وہ بھی کرنا پڑے گا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی جی والے اسلام کو سب ہو رہے ہیں میں عابد بول رہوں منچسٹر ابھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا میں نے دو دفعہ ان کو فون بھی کیا لیکن وہ کہتے ہیں بس پروسس میں ہے وہ ابھی میں نے سنا ہوا ہے کہ جس نے ٹائک جمع کرایا ہوئے ٹائک کی وجہ سے رکا ہوئے لیکن میرا تو ٹائک کا نہیں میری وائیف کا ٹائک تھا لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے کس وجہ سے رکھ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ایک سال کا بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے تو آپ چاہیے کہ ان کو پوش کریں اگر آپ نے خود اپلائک کیا وکیل کی جس طرح بھی کیا تو چاہیے ان کو ان رائٹنگ بھی لکھیں دیکھیں خالی فون کیا وجہ کہ اتنا ٹائم لگ رہے اس کے علاوہ آپ اپنے لوکل ایم پی سے رابطہ کر کے اور ان کو بولیں کہ اس طرح میری اپلیکیشن ہے وہ اتنا عرصہ ہو گیا وہ بھی لکھیں گے ان کو ہوم آفیس کو یا نیشنلیٹ دیپارٹمنٹ کو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اکات دو مہینے میں فیصلہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں حالیو میں آدل بات کروں میرا اپیل کے متعلق ہے کہ میری اپیل تھی جو میں نے ون کر لی ہے اکتوبر میں اور جاج نے کہ اپیل اور ہوم آفیس کے پاس فورٹین ڈیز تھے تو انہوں نے ابھی تکر اس کو آگے پرسیو نہیں کیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا اس کے بعد میرے پاس کیا آپشن ہوں گے اور ہوم آفیس کے پاس کیا آپشن ہوں گے میری جو اپیل تھی دیکھیں اگر اگر تی وی ہوم آفیس نے اگر چودہ دن کے اندر اس فیستے کے خلاف آگے وہ نہیں گئے اوپر تو پھر اب تو ہوم آفیس جنرلی سپیکنگ کچھ نہیں کر سکتے انلیس کے کوئی سرکمسانس چینج ہو جائیں یا کوئی نئی انفرمیشن ملے آپ کے سلسلے میں ان کو جنرلی سپیکنگ وہ پھر وہ نہیں کرتے اور آپ کو اکٹوبر میں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تقریباً دو تین مہینے ہو گئے اور اس میں ٹائم لگ جایا کرتا ہے آپ کو یہ بھی چاہیے کیا آپ یا آپ کے اگر کوئی وکیل ہیں کہ وہ بھی ہوم آفیس کو لکھیں اور ان کو بولیں کہ جی چونکہ اپیل اللہ ہو گئی تھی تو آپ کو جل سے جل وہ بائی میٹرکس وغیرہ یا جو بھی ڈاکومنٹ صاحب کے بھیجنے وہ بھیجیں اور اس کو ذرا تھوڑا سا پوش کریں بہت شکریہ نیکس کولا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 کون بول رہی ہیں جی جی بولے بکیل صاحب مگل کرنے جی بولے میں بات کر رہا ہوں جی پاپ جی اسی نا جدا کی سپایا سی گا 14 ڈا میرے حسرین نے 14 ڈا پے آن جی 14 ڈا جی جی سنو تین سال دیسکیشن لیم ریسی گی نو سنو ملیسی 2011 جون دیوچ ہمم ہون اسی اکسٹینڈ کی تھی زیادی ہور سنو اکسٹینڈ ہو گیا جی ہون 18 دے ویچ اسی انڈیفنیٹ لیم اپلائی کارنے سا نے کوئی ٹیسٹ پاس کارنے پینا یا نہیں تے ایک اسی سیم دے بھی جا انڈیفنیٹ لے سکتے ہیں جا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ انڈیفنیٹ کی آپ اپلائی کریں جی بلکل بات سہی ہے 18 میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو پرانے رولز کے ساب سے ملا ہے تین سال کا بتا رہی ہیں تو اس میں ٹیسٹ نہیں کرنا پڑتا لیکن دو ازار اٹھار کی بات ہے تو آپ جب بھی اپلائی کریں گی اس سے پہلے ایک دو تین مہینے پہلے کنفرم کر لیجی گا کسی وکیل کے پاس جہاں تک انڈیفنیٹ کی سیم ڈے کی بات ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ آپ سیم ڈے نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں شور نہیں تو آپ اگر چاہیں تو میرا نمبر لے کے آپ کال کر سکتے ہیں تو میں چیک کر کے بتا دوں گا یا آپ کسی بھی وکیل سی معلوم کر جنگی مجھے یہ ہنڈر پرسن کنفرم نہیں ہے کہ سیم ڈے سرویس اس میں کرتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالا کی دیا تھا تو دو مہین انہیں رکھا تو پھر مجھے میڈیکل آہ آہ ایلتھ کیر میں رکھا پھر مجھے چھوڑ دیا انہوں نے تو میرے وکیل نے اپور ٹرو میں کیس کیا مجھے پتا نہیں اس نے بتا نہیں تو انہیں ریفیوز اپیل دی اپیل بھی پر وہ نہیں گیا تو پھر مجھے پتا نہیں چلا تو وکیل نے بولا بھی نہیں تو پھر انہوں نے مجھے فور ہنڈر ایٹی پونڈ کا فائن بیجا پھر میں ایک اور وکیل سے رابطہ کیا تو اس نے فل رو کیس ڈال دیا میرا تو پھر روم آف اپس مجھے لیٹر لکھا لیٹر لکھا کہ آپ جب تک جواب نہیں دیتے تو میڈیکل بیس پر آپ جہا رہنا پڑھ پھر لیٹر آ گیا کہ آپ کو بچہ ہے کوئی بھی ہے اور وہ تو آپ کا ڈال پاسپورٹ کپی یا نیو نئی یا کوئی اور شاہد ریکارڈ پلیس کا ریکارڈ یا اپنے کنٹری ہے کہ کوئی بچے ہیں تو بچوں کا بچے نہیں ہے اپنا پاسپورٹ ایکسپائری پاسپورٹ یا نیو کوئی پاسپورٹ جب آپ نے آئی دی کارڈ لیا یا کوئی آپ کا پلیس پہ کوئی آہم کنٹری کا کوئی لیٹر جی میں سمجھ یہ ہو آپ نے جب اپلیکیشن کی تھی تو اپنا پاسپورٹ بھیجا تھا ساتھ میں نے پوانچ سال پوانچ چھے سال پہلے ایک وکیل تھا تو اس نے مجھے پاسپورٹ لیا تھا تو میں نے اس سے مانگا اس نے کو بھیجا تھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے ابھی جو اپلیکیشن کی ایف 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 بتا رہے ہیں نہیں کوئی چیز نہیں بھیجی تھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ لیٹر کون سے دیپارٹمنٹ سے آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ آپ کو ڈیٹین کیا تھا ریپورٹنگ سینٹر نہیں ہے جی میں یہ خیال تھا شاید آپ ایسا کریں آپ بلکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں The Law Show بریک سے پہلے ہم جو کالر ہمارے ساتھ تھے میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ یہ ہوں گے Hello 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 آواز آرہی جی آواز آپ کی آرہی ہے آپ وہی پوچھ رہے تھے نا کہ آپ کو جو انہوں نے سب انہوں نے انفرمیشن مانگی ہے اور ریپورٹنگ سینٹر سے آپ کو آیا نا وہی کالر ہے نا ریپورٹنگ سینٹر انٹریو کا کال آیا میرا یہی خیال تھا کہ شاید آپ کو انہی سے آیا ہو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چونکہ پاسپورٹ بغیرہ ان کے پاس ہوم آفیس کے پاس نہیں ہے تو سپریٹلی وہ بائیو ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ کلیک کر رہے ہوں اور جب تک آپ کے اپلیکیشن جو ہے وہ جو سپریٹ ڈپارٹمنٹ کنسیڈر کر رہا ہوگا ہے فل آر او اپلیکیشن کہ جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تو یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کا سارا بائیو ڈیٹا وہ کلیک کریں تاکہ اگر آپ کا پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے اور اس کو بنوانا ہے یہ ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں تاکہ جب بھی ضرورت پڑے ہوم آفیس کو اور خدا نخواستہ اگر آپ کو واپس بھیجوانا پڑے یا آپ کو اسٹے دینا ہے جو بھی کرنا ہے تو وہ آپ کو ان کے پاس ساری آپ کی انفرمیشن ہو تو اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک نارمل کوئی پروسیجر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن اگر ایک نارملجمنٹ آپ کو آ گئی تھی اور ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں آیا تو پھر حال آپ اس کے ڈیسیجن کا ویٹ کریں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف شلتے ہیں حالیہو جی اسلام علیکم میں احمد بات کروں لندن سے مبوالی اسلام احمد صاحب بولیے کیا سوال ہے ارلیئر میں آپ سے بات کرتا لیکن لائن کٹ ہی تھی وہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے دس سال کی ویس پہ آئی آل آر اپلائی کرنا تھا جی تو اس میں جوہ نا وہ سات سال میرے سٹوڈنٹ ویزے پہ تھے وہ تین سال جی جی بالکل مجھے یاد آگیا کیا آپ معلوم کرنا چاہ رہے سات سال میرے سٹوڈنٹ ویزے پہ تھے وہ تین سال میرے ایڈی نیشنل سٹوڈنٹ پہ تھے اور آپ پوچھے تھے کہ آپ کو کیا کیا ان کو داکومنٹ لگانے پڑیں گے جی جی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھے وہ تو میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا وہ مجھے ساتھ میں اپنی وائف کے داکومنٹس بھی لگانے تھے کہ وہ تیٹری رائٹ کر رہی تھی جوب کے وغیرہ اگر لگا دیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں بلکہ بہتر ہوگا تاکہ یہ لگے کہ جی آپ لیگل رہے ہیں آپ کی وائف جو ہیں وہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کرتے رہی ہیں جو تین سال آپ کو ہو گئے ہیں آپ پہ یورپین ڈیپینڈنٹ کے طور پہ تو آپ مطلب لیگلی یہاں پہ رہتے رہے ہیں ٹریٹی جو رائٹس کے ساتھ سے تو اس میں لگانے میں کوئی مزائقہ نہیں بہت شکریہ تینکیو ویری مچ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا سرسیکال جی میں بل میں کام تو بول جی سرسیکال جی 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 بولیں کیا سوال ہے اور اگر آپ نے آپ ٹی وی کا ٹی وی کے آواز بند کر دیں پلیس کیونکہ وہ اس پر ڈسٹربنس ہو رہی ہے جی بولیے سرسیکال جی میں پورتگال میں پاسپورٹ سی میں پتا کرنا دی اپنی بات آیا اپرائی کیتا سی جی ٹورسٹ بھی پر اپرائی کیتا سی اور انہیں دو بری ریفیوج کر دیتا پی وہ میں اپیل آجی ہی ریگ یا دی دو مارچ دی ہی رہیں گیا میں پتا کرنا سی کی مطلب ازی پکے طور تی مغا سکتے جا گا سکتے بھی مغا سکتے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کو بلانا چاہ رہے ہیں اور تو آپ ان کو پر منٹ بھی بلا سکتے ہیں اگر وہ لیکن یہ جو آپ کے اپیل ہے نا یہ تو آپ نے ٹورس ویزا کے لئے اپلائی کیا ہوا تھا تو اس سلسلے میں اپیل ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس اپیل پہ جائیں اور بولیں کہ ہم نے پرمنٹ لی ان کو لانا ہے تو پھر آپ کو ایک دوسری نئی اپلیکیشن کرنی پڑی گی پرمنٹ ریزنس کی یعنی سیٹلمنٹ کی لئے ان کی اور وہ پھر اس میں اس کے الگ سے ریکوائرمنٹ ہیں کہ جی وہ آپ پہ دیپینڈنٹ ہیں وہ کیوں وہ اکیلے نہیں رہ سکتے یہ ساری باتیں ہیں لیکن آپ چاہیں تو بلکل اپلیکیشن ان کے لئے کر میں اس وقت اس پولز ویزے پہ ہوں اور میرے ٹو این ہاف یز ہونے والے اور اس کے بعد میں اکسپینڈ کرنا ہے تو میری الحمدللہ بھی جاب ہے تقریباً ٹوئنی سکس ہاؤن کے ابھی ہے لیکن بیچ میں کچھ تا ایک سال پہلے مارے بیبی ونس پہلے میری کو جاب خاص نہیں تھی تو میری میسیز نے کسی نکتہ کیا جو چائل کے لیے اگر آپ چائل ٹیکس کردر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو چار مہین لیا لیکن پھر بھی سکھ انکار نے یہ نہیں لینے چاہی تھے پھر ہم نے سٹاپ کر دی ہے تو میری مہین میں جنرلی سپیکنگ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نہ لیں لیکن چونکہ آپ نے لے لیا لیکن ابھی آپ کی جاب ہے اور آپ کی انکم بھی جو ہے اس سے اوپر ہے اور آپ کو جب آپ میہ میں اپلائی کرتے ہیں آپ کو چھے میری سے زیادہ کا ٹائم ہو جاتا ہے جاب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال آپ کی وساطت سے جو باقی کے ویورز دیکھ رہے ہیں جو کہ اس پوزیشن میں تو میں ان کو بھی یہ بولوں گا کہ جب وہ آپ ہوتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کے بینیفیٹس نہ لیں مسئلہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ نیکس کولا کی طرف چلتے ہلو 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 جی جنال سسی کال جی بولیے کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ سوال ہی کہ بولیے کیا سوال ہے سوال ہے میرے ایک فرنڈ نے دستی کہ 20 سال بار کیس پاس آگتے تھی خودش کوئی چینج ہوئی نہیں فیلحال تو ایسی کوئی میری انفرمیشن نہیں ہے 20 سال اگر آپ کو یہاں پہ رہتے ہو جاتے ہیں تو آپ کیس جال سکتے ہیں جی وہ چینج ہو گیا کہ دس سال بار کوئی چینج ہو گیا نہیں دیکھیں دس سال تو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ قانونی طور پہ رہتے رہے ہیں دس سال تک جو کہ غیر قانونی ہو گئے ہیں ان کے لیے 20 سال کا قانون نہیں ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی بہت جی ذرا پلیز اپنے ٹی وی کا وولیوم بند کرتے پلیز چیز آپ آنی ہے آچھا چلیں جی بولیے کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے ہلو ہلو جی جی کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں ابھی پلیز بول داؤ لنڈن سے میرے کو بھی سات سال کا تیر لڑکی ہے تیر سال کا کیا ہوا میں سی لڑکی آئے اور ایک دس سال کے نائن سال کے ایک سی سال کی ہے اور ایک آہ مجھے آپ کے صحیح سمجھ دیں آپ کے تین لڑکیاں ہیں دو لڑکیاں ہے ایک لڑکا ہے جی دو سال کا ابھی میرا کیس کلتا ہے اس لوگ نے 7 years کے rules میں میرے کو آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال ہے میرے میرے تین چللر نہیں یہا بون ہے میرے 7 years کے rules میں اپلکیسن کیا ہے اس نے ریفیوز کر دیا پھر ہم نے کوٹ میں اپیل کیا ہے تو اپیل ہماری پاس ہو گئی ہے ہم کو اپیل کی لئے بلا ہے نہیں تو اپیل آپ کی ہو گئی ہے مطلب کے حق میں فیصلہ ہو گئی ہے اپیل میں جانا ہے میرے کو آپ کے حق میں فیصلہ ہو گئی ہے نا نہیں کچھ ہوا ابھی جانا ہے اپیل میں ایک تو یہ کہ آپ ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں مجھ اپنی آواز دوبارہ سنائی بھی آپ نے کورٹ میں جانا ہے آپ نے کہا کہ آپ کے تین بچے ہیں آپ کے سب سے بچے بڑے بچے کی کی عیج ہے بڑے بچے کی کل نائن سال ختم ہو گیا دس سٹار ہو گیا تو تین بچے ہیں نو سال کا جو سب سے یہاں طریقے سے آگے لڑا جا سکے بہت شکریہ نیکس کال آگے چلتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم والی اسلام کون سب ہو رہے ہیں آسف بات کر رہا ہوں مجھے ایک چھوڑا سب پوچھنا تھا جی جی بولی آسف سب آسف آہ جی آہ میں آیا دا 2011 میں ات اٹھائی سال کا آہ تو آہ اب 2014 میں ایک پرابلم ہوگی کہ مجھے ایک کنوکشن ہوگی ڈرائیوین کے اور اب میرا ایک بی بی بھی ہے یہاں پہ اب میں دوبارہ اپلائی کیا آہ فرزر لیو ٹو دیوین کے لئے جی تو ابھی مہت دیر ماہ تک ہو گیا ابھی تک کوئی ان کا رسپاؤز کیا پہلی بات تو یہ ہے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی رسپاؤز کیا تھا آہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں سیٹسفائیڈ نہیں آپ کی کیس سیٹسفائیڈ ہونے کی کوئی وجہ ہوگی نا آپ کی وائی کام کری تھی یا اٹھارہ زار رہا تھا تو اس نے وہ فرانسا ہو گیا تو یہ وہ تھوڑا سا پرابلم بن گئی چلیں بہرحال آپ کو انہوں نے جو leave to remain کی مطلب آپ کو 10 year کے روٹ پر انہوں نے ڈال دیا ٹھیک ہے جو آپ کی ڈرائیونگ کی بیسز پر جو کنوکشن ہوئی تھی وہ کس سلسلے میں تھی کیوں ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے کوئی اتنا زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا نورملی ایسی اپلیکیشن میں اراؤن تین سے چھ مہینے کا ٹائم لگ جائے کرتا ہے تو ایسی کوئی میرے حساب سے آپ مل جانی چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتی ہلو ہلو ہاں جی سر میں میں ایک پوچھنے دو جی بولیے میری ایک فینڈ ہے ان بچوں کے بیس پہ سیون ایر پہلی بات ہو یہ کہ ان کے پاس سکسین دی سی جو سمبر بنتی تھی تی سمبر تک دی لائن تی لیکن ان کے وکیل نے اپلی تی ساری کو نہیں ڈالی تو وہ اب کہہ رہا اس وکیل کہہ رہا اس ویکن ٹک چلی جائے گی ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے دیتا اگر ان کو اپیل کا رائٹ بھی مل سکتا تو کتنا ٹائم نکل سکتا دیکھیں پہلی بات کیا ان کو ابھی چھے سال ہوئے یہاں پر رہتے ہوئے تو یعنی کہ ان کا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق اگر وہ آؤٹ آف ٹائم ہو گئے اپیل کرنے میں تو اس کا ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے جب آپ اپر ٹریبینل میں جاتے ہیں اور کوئی اگر کوئی ویلیڈ ریزن نہ ہو کہ جس کی ویلیڈ سیٹسفائر نہ ہو کیوں کیا واجہ تھی جس کی ویسے یہ ڈیلے ہو ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپر ٹریبینل کنسیڈر ہی نہ کرے لیکن آپ کے وکیل کو چاہیے کہ جو بھی ریزن تھا جس کی ویسے جو بھی ریزن تھا وہ اس کو ایکس پین کریں کہ جس کی ویسے ڈیلے ہو گیا تو کوٹ اپر ٹریبینل جو ہے اس کی ایڈمیٹ کرتی ہے اپلیکیشن یا نہیں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کتنا لٹکا جا سکتا ہے تو وہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا لمبا اس کو کھینچا جا سکتا ہے لیکن بہرحال ابھی چونکہ چھ سال ان کو ہو گئے ہیں بچے اگر کالج وغیرہ آپ کریں ایک بچی کالج میں چلی گئی ہے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو کیس ٹھیک احساس سالوں کے پورے نہیں ہوئے لیکن لڑا جا سکتا ہے میرا مشورہ یہی ہے کہ وکیل کے پاس جا کریں اور صحیح طریقے سے فالو اپ کریں بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مزید کالز اب ہم نہیں لے سکتے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے ہفتے اسی ٹائم ٹیوزڈے کو چھے بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ